نمستار راگگری کی ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ کا سواگت ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے آپ ویکنڈ پر لگاتار مل رہے ہیں دیش کے جانے مانے کلاکاروں سے راگگری کے اس پلیٹ فارم پر اور اس سکرین کی دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سارنگ کلگرنی جی جو دیش کے یوہ سرود پلیئرز ہیں سرود وادک ہیں اس میں ان کا نام سشک نام ہے ایک اور مضبوط نام ہے ایک اور بڑی پرمپرہ ہے ان کی سرود کی جو پچھلے کافی سالوں سے چلی آ رہی ہے تو ان سے باتچیت کریں گے سارنگ بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو تینکیو جی اور سبھی آپ کی سبھی درشکوں کو میرا نمشکار اور آداب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آج اس منج سے آپ سے جڑ چکا ہوں سارنگ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ ایک جب سے یہ سیریز شروع ہوئی تھی تو ایک عادت سی بن گئی کہ کلاکار سے سب سے پہلے ہم ونمرو گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھکتی سنگیت سے کوئی چیز کریں کوئی بھجن سنائے کوئی بھی بھکتی رچنا سنائے تو آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ پہلے آپ وہ اپنے سرود سے ہمیں سنائیے اور اس کے بعد پھر ہم باتچیت کا جو ودیوت سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع کرتے ہیں بلکل موسیقی 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 جو ان کے پاس جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے میں نے بہت چیزیں ان کے بارے میں سنی تھے تو وہ ایک تھے میرے ساتھ تھے اور بہت ہی ان کا ایک پریزنس بہت ایک جیسے پیارے دادا جی جیسے ہوتے ہیں ویسے تھا پر انفورچنیٹلی ان کو ان کا بولنا بھی چلا گیا تھا اس ٹائم تک پر جو میں نے سنا ہے میرے پاپا جی سے میرے بوا سے میرے چاچا جی سے تو وہ اس سے میں نے اپنا ایک ان کا ایک چتر بنا لیا ہے تو وہ اسی کے ساتھ میرا ابھی ہے جوڑا ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے سارنکی آپ کے پتا راجن کلکرنی جی دیش کے سممانت سرود بادکوں میں سے ہیں سولو سے لے کے سنگت سے لے کے تمام بڑے کائیپیں انہوں نے کیے ہیں اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پتا کا ہی گروہ ہونا یا گروہ کا ہی پتا ہونا اس کو آپ کس طریقے سے پریبھاشت کرتے ہیں کس طریقے سے اس کی ڈیفنیشن آپ دیتے ہیں یہ بہت ہی چیلنجنگ کوئسچن آپ نے پوچھ لیا ہے کیونکہ یہ میں خود بھی بہت سالوں تک میں اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر پایا کہ کہاں پہ وہ پتا جی ہوتے اور کہاں پہ وہ گروہ ہوتے پر میرے خیال سے اور میں شاید بول پاؤں گا کہ جب سے میں نے ساز اٹھایا ہے سارود کا تو تب سے وہ میرے گروہ زیادہ ہے آج تک ابھی جیسے میں ابھی میں نے پرفارمنسز اور یہ میں نے چالو کیا ہے تو تب سے وہ ان کا پھر سے پتا جی کے روپ میں میں ان کو دیکھ پا رہا ہوں پر جو ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے گروہ کا اپنے لائف میں کی اپنے شاگرد کو بہت سٹریم لائن ایک ہی پاتھ پہ رکھنا کیونکہ ہمارے ٹائم میں بہت ہی کیا اسے کہتے کہ موبائل آ گیا وہ ڈسٹریکشنز بہت ہوتے ہیں تو میرا سو بھاگیا ہے کہ میرے پیتا جی میرے گروہ ہے کیونکہ وہ جب بھی میں گھر پہ ریاست کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں تو ان کا کان پورا میرے ریاست پہ رہتا ہے اور تورنت وہ کچھ کریکشنز اور یہ جو ہوتا ہے وہ تورنت وہ وہیں پہ کرتے ہیں اور اور ایفیل کی ایم دہ بلیسڈ ون تو ہی میرے پیدا کیونکہ انہی کے وجہ سے میں آج تک اتنا فوکس رہ چکا ہوں سنگیت کے بارے میں اور آگے بھی رہوں گا انہی کے انہی کے گائیڈن سے اور ایفیل کیونکہ انہی کے بارے میں ایفیل کیونکہ انہی کے بارے میں اور وہ سب سے زیادہ اچھا چیز ہے کی جب بھی کوئی اچھا پروگرام ہوتا ہے تب بھی جو کچھ ایک دو گلتیاں ہوتی ہیں اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آگے جا کے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی ایک رسوانسپلیٹی بڑھتا ہے کہ میں اور اچھا کر کے دکھا ہوں اور اچھا ہوں میرے ریاز میں میں کیا کیا بدلا ہو لاؤں جو which will translate to the stage so this has always helped me and I am always thankful to my father for this سارنگ کے ساتھ بات چیت میں اب یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور کل اس انٹرویو کے دوسرے حصے میں جب آپ ہم سے جڑیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے سارنگ کے پسندیدہ شاستری اراغوں میں سے کوئی ایک راغ کل رات ٹھیک دس بجے یوٹیوب چینل پر ہم سے ضرور جڑیے ویدیو جبschein جب Νترویو